اسلام علیکم جی یوٹیو فیملی میمبر کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں جی آپ سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ تو کل سے بچوں کی طبیعت بڑی خراب تھی یہ تو کل سکول میں نہیں جا سکے آج میں ان کو شٹی کروائی ہے کل اس کی تو بڑے کی طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی اس کو سانس لینے میں بڑا ایشو ہو رہا تھا فیور تھا نزلہ خانسی زکام اتنی شدید نہیں ہوگی رہی تھی تو اتنا مسئلہ ہو گیا کل پھر اس کو میڈیسنز گرا دی ہیں ڈاکٹر کے باس لے گئی ہوں کچھ بہتر تھا آج لیکن آج بھی جب صوبہ اٹھا تھا اس کو فیور تھا تو میں نے پھر صوبہ تو اسے میڈیسن گرا دی ہے کہ دوبارہ نیبلائز کی ہے اب تھوڑا سا ٹھیک ہو آئے کیونکہ بچے جب میڈیسن کھاتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر اٹھ کے کھیلنا مگرہ شروع کر دیتے ہیں تو جب تھکاوٹ ہوتی ہے تو پھر ویسی بیمار ہو کے لیٹ جاتے ہیں تو ان کو جتنا مرضی سمجھا لیں کہ تھوڑا سا ریسٹ کر لو لیٹ لو لیکن انہوں نے نہیں سونا ہوتا رات کو اس کو بڑا ایشو ہو جاتا ہے سو نہیں ہوتا کیونکہ اس کا سانس کا بڑا پرابلم ہو جاتا ہے تو ابھی پھر یہ اوپر کھیلنے کے لیے آگئے ہوئے تھے تو میں ان کے ساتھ ہی آگئے ہوں یہاں بیٹھی ہوتی ہوں در لگتا ہے کہ بچی دوسرے کو دھکا نہ دیتے وہ چار پی کے پیچھے ہے ادھر چھپ گیا ہے ہاں یہ کھیل رہے تھے اور میں بیٹھی ہوں ان کے پاس صبح سے اٹھی ہوئی ہوں میں بھی کیونکہ میڈیسن مگرہ دے رہی تھی اور انٹیبائیٹک اس کو سٹارٹ کروائی ہوئی ہے وہ ہی کھا رہی ہے نہیں مٹی نہیں کھا نہیں 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 ادھر آجاؤ دھوپ تو کافی تیز نکلی ہوئی ہے لیکن صبح صبح جو اٹھ سا ہے تو بڑی اس ٹائم پر ٹھانڈ ہوتی ہے یہ آپ کے پاؤں پہ لگے گی ادھر آجاؤ آریز یہاں اوپر آکے بہت شرارتیں کرتے ہیں بہت ڈر لگے کہ لگتا ہے کہ ایک دوسرے کو کوئی چیز نہ مار دے یہاں بھی دیکھیں یہاں بھی ہمارے گھر کی بیک سائیڈ پہ بھی جو گھا رہا ہے یہ والے پلوٹ خالی ہیں یہ بھی جگہ ابھی خالی ہے بلکل آپ کیوں آگئے ہو جاؤ کھلو بھائے ہم میٹی کھا رہے تھے نا آپ بھائے میٹی کھا رہے تھے کیوں کھا رہے تھے میٹی یہ بہت زیادہ میٹی کھاتا ہے اس کو پتہ نہیں کہ میں نے کون کون سے میڈیسنس دے دی ہیں کوئی کہتا ہے اس کو کوئی کیلشیم کی کمی ہے کچھ کیا ہے سارے سیرف میڈیسنس سب پلا کے دیکھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آرہی ہے میں رٹی کھانی نہیں چھوڑتا ہے سکول سے بھی اس کی کمپیئنس آتی ہیں وہاں بھی بہت میٹی کھاتا ہے چھپ کے کھاتا ہے کوئی سمجھ نہیں آتی کیوں کھاتا ہے تو اب انہیں لیا دیا ہے ماما نے کافی دو تین دن ہوگئے تھے انہیں ہمشاور بھی نہیں دلوارے تھے اس وجہ سے ان کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی تو اس ڈر سے کہ کہیں اور مزید بھی مارنا ہو جائے سا سفائی چل رہی ہے ایک جو باہر کھیل رہا ہے یہ بلکہ زیادہ بھی مار ہے ادھر آجو آجو ادھر پانی ہے سارا آجو یہ تھوڑا ٹھیک ہے نا تو اب کھیلتا پھر رہا ہے سوپر انشاءاللہ سکول جائیں گے باہر دیکھیں چھاؤں میں کھڑے ہونا تو اتنا اچھا موسم لگتا ہے تھنڈا تھنڈا سا اور دھوپ میں کھڑے ہو جائیں تو اتنی گرمی لگتی ہے تو اس کو لے کہ میں بڑی احتیاط کرتی ہوں لاس ٹیئر بھی ایسا ہوا پچھلے سال اسی موسم میں یہی موسم تھا تو اس کو جی نمونیا ہو گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں یہ سمجھی کہ وہ سیزنل اس کو فیور وغیرہ ہے اور فلو وغیرہ اس کو گھر میں میڈیگیشن وغیرہ ہو کرتے رہے ہیں تو جب تین چار دن تین دن بعد ہی مجھے پتہ لگا کہ اس کو بخار نہیں اترا تو پھر میں اس کو ہسپٹل لے گئی وہاں اس کے ٹیسٹ ہو رہا ہوئے تو اس کو نمونیا تھا پھر یہ چار دن ہسپٹل میں رہا تھا ایڈمنٹ آجو آجو تو پھر یہ جس کو چار دن بعد جب ڈسچارچ کیا تو پھر میں اس کو گھر لے کر آئی تھی تو اب اس کے لیے ہم لوگ تو محتاط ہی رہتے ہیں اس کو تھوڑے سی بھی نزلہ زکام خانسی ہو جاتا ہے تو بس ڈر ہی لگ جاتا ہے یہ دونوں جی ابھی باہر کھیل رہے ہیں ناہا کے فریش ہو گیا ویسے بھی بھڑوں کا بھی یہ ہوتا ہے اگر وہ بیمار ہو سر میں در دو بخار رہا ہو تھوڑا جب ناہا لے تو پھر فریش فریش ہو جاتا ہے بچوں کا بھی یہی ایسی ہے ابھی تو ماشاء اللہ یہ ٹھیک لگ رہا ہے انشاءاللہ سبح سے اس کو پھر سکول پہ پھیج رہیں گے یہ تو ابھی چھٹی کر لیتا ہے وہ بھڑا نہیں جاتا تو یہ ساتھ میں زد کرتا ہے کہ میں نے نہیں جانا روتا ہے پھر اکیلے تو جاتا ہی نہیں ہے دونوں ساتھوں حالا کہ بھڑا اکیلہ چلا جاتا ہے لیکن یہ چھوٹا وہ جائے تو اس کے ساتھ ہی جاتا ہے آریز نہ کیا کرو ایسے یہ گندہ ہے پیچھے جو نو 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 نا بیٹا یہاں بے بچوں میری بسکٹ لے کے دے رہی ہو اس نے بھڑی بکڑ لی ہو جو میں آج باہر آئی ہوئی تھی ان کو لے کے بچوں کو ساتھ میں کیونکہ میرا جو لیپ ٹاپ تھا وہ بار بار دنگ کر رہا تھا تھوڑا سے چلتا تھا تو بند ہو جاتا تھا تو پھر ان کو بھی لے کے آنا پڑا ہے کیونکہ باہر جانا ہو تو پھر انہوں نے تو زد کرنی ہوتی ہے ساتھ جانے کے لیے ان کو میں اکیلے لے کے آتی ہوں تو بہت دنگ کرتے ہیں اس لئے پھر ماما کو میں نے ریکویسٹ کی ساتھ چلیں وہ آئی ہیں وہ پھر ان بچوں کو تھوڑا دیر دیکھ لیتی ہیں اور میں پھر سامنے شاپ پہ جو کام ہوتا وہ کر لیتی ہوں گھر آتی ہے بچوں نے اپنی چیزیں کھانی شروع کر دیا ان کو تو خیر ویٹ ہوتا ہے بلکل صبر نہیں کرتا تو میں اپنے لیے لے کے آئی تھی تھوڑے سے پکوڑے تو پکوڑے جو باہر کے ہوتا ہے نا بلکل مزا نہیں آتا کھانے کا گھر کے جو ہوتے ہیں ان کی تو بات ہی اور ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی گھر میں بنانے کو دل نہیں کرتا تو پھر اس لئے مجھبور ہوتی ہے یہ تو آتے ہیں اپنے جبس پہ شروع ہو گئے ہیں بس کھانے کے لئے حالانکہ میں نے ان کو دو دن سے اوائیڈ کروا رہی تھی کہ ان کی طبیعت خراب تھی کیونکہ یہ نہ کھائیں تو آج پھر دو دن کا ویٹ کی ہیں میں نے تو آج میں نے ان کو لے ہی دی ہیں اسلام علیکم جی کیسے ہیں جی آپ سب تو کل کا میرا دن تو بہت زیادہ مشکل گزرا میں اپنا ولوگ بھی نہیں بنا سکی ہوں کیونکہ بڑا بیٹا جو ہے وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا اچانک سی پرسو رات اس کو فیور ہو گیا پہلے اور کھانسی تو اس کو بہت زیادہ لگی ہوئی تھی اور پرسو رات تو وہ ٹھیک سے سو ہی نہیں پھایا اس کے سانس ہی اتنا ایشو ہو رہا تھا بار بار اس کو سانس لینے میں پروبلم ہو رہا تھا پھر اس کو ساری رات نیبلائز وغیرہ کیا اور اس کو میڈیسن وغیرہ دیں لیکن صبح تک بھی اس کا اتنا فرق نہیں پڑا تھا تو میں بہت ڈائر رہی تھی کہ اللہ نہ کرے کیونکہ لاسٹ یئر بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ سیم یہی دن تھے اور یہی موسم تھا چینج ہو رہا تھا تو اس کو نمونیا ہو گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں سمجھی کہ یہ سیزنل ہے اور یہ جو موسم ہے اس کے چینج ہونے کی وجہ سے ایسا ہے تو میں نے اس کو فیور ہو گیا اس کو کافی تیز تھا اور اس کو کھانسی اور زکام بہت زیادہ لگا ہوا تھا تو میں نے اس کو ایسی میڈیسن گیا میں اسے دیتی رہی ہوں فیور کی اور فلو کی کھانسی کی میں اسے کرتی ہی کرتی تھی تو تین چار دن تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑا پھر تین دن جب مجھے لگا کہ نہیں وہ ٹھیک نہیں ہے تو فائنلی پھر میں اسے ہوسپٹل لے کی گئی اور وہاں پہ اس کے ٹیسٹ اگرہ جب ہوئے تو پتہ چلا کہ اس کو نمونیا ہے پھر اسے ہوسپٹلائز انہوں نے کر لیا اور تین چار دن پھر اس کو ہوسپٹل میں رکھا تو تب سے میں اتنا ڈری ہوئی ہوں اس کو لے کے اس کو تھوڑا سا بھی کوئی مسئلہ ہو جائے اور جب نمونیاں اس کو ہو گیا تھا جب یہ ڈسچارج ہو کے گھر آیا تو پھر مجھے دو چار ماہ بعد ہی پتہ چل گیا کہ اس کو ٹانسلز کا بہت زیادہ شدید اس کو ٹانسلز کا بہت زیادہ شدید یشو ہے اس کے ٹانسلز اندر پاس دل گئی ہوئی ہے تو وہ جتنی جلدی ہو سکے اس کا اپریٹ ہونا چاہیے اس کو ریموو کرنا پڑے گا تو اتنی جلدی جلدی میں تھوڑی مہینوں بعد اس کا میں نے اسی سال بلکھی تو مارچ اپریل تھا جب میں نے اس کے ٹانسلز اسی سال میں میں نے اس کے ٹانسلز ریموو کروایا اس کو تو مجھا لگا کہ اب جا کی اس کا ٹھیک ہو جائے گا اس کو بریتھنگ کا دوبارہ اس کا ٹھیک ہوئی ہے اس کا ٹھیک ہوئی ہے لیکن اب بھی پھر یہ ہوئی ہے کہ موسم چینج ہو رہا ہے تو اس کو واپس پھر وہی مسئلہ ہو رہا ہے تو میں اتنا ڈری ہوئی تھی اس کو لیکن میں نے کہا اللہ اب اس کو ایسا کوئی ایسیو نہ ہو تو اس وجہ سے اس کو دو چھٹیاں کروایا ہیں کہ تم جانا نہیں ہے کیونکہ صبح رکشے میں جانا پڑتا ہے تو میں نے کہا تمہیں یہ نہ ہو کہ صبح ٹھنڈی ہواں لگے اور واپس ایسا کچھ ڈری ہو جائے کیونکہ جب بڑا بیمار ہونا تو چھوٹا پھر ظاہر ہے اس کو بھی وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس کو بھی فلو لگ جاتا ہے اس کو بھی خانسی لگ جاتی ہے فیور ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر میں نے چھٹی کروایا ہے بڑے کو تو مجبوری تھی اس کو تو کروانی تھی لیکن چھوٹا جو ہے وہ ساتھ ایسی کر لیتا ہے وہ بڑا نہ جائے تو وہ پھر ہوتا ہے کہ میں نے جانا نہیں ہے اس کو بچارے کو مسئلہ تھا تو اس کی وجہ سے بھی میں ٹھیک طرح سے نہیں سو پائی اور جب بچے بیمار ہونا تو ماں کا اپنا حال ساتھ برا ہوتا ہے وہ خدا دی بیمار ہوئی ہوتا ہے تو ایسا ہی حال تھا اب تو صبح میں ان کو ان کو انشاءاللہ سکول بھیجوں گی تو اللہ کریں یہ صبح تک بلکل آج تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بہتر تھا آج اٹھ کے کھل کھوٹ بھی رہا تھا ایسا ہوتا ہے بچے جب میڈیسن وغیرہ کھا لیتے ہیں تو پھر واپس سے پھرنے لگ جاتے ہیں تو بس ایسی سارا دن کرتے کرتے کام کا آج دن گزر جاتا ہے لیکن ماں کے لئے تو ساری اولاد ہی بہت پیاری ہوتی ہے لیکن جو سب سے بڑا بچہ ہوتا ہے بیٹا ہو بیٹی ہو لیکن وہ کو جان سے ہی زیادہ پیارا لگ رہتا ہے کیونکہ پہلی دفعہ لڑکا لڑکی کے پاس شادی کے بعد پہلی دفعہ وہ بچہ آتا ہے تو ان کی اس کو لے کے لائف ہی چینج ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ اٹیشمنٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور میری تو بڑے کے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ اتنی زیادہ ہے کیونکہ یہ ہماری شادی کو تین سال ہوئے تھے تو تین سال کے بعد اللہ نے ہمیں نمازا تھا اور اس کے ساتھ تو میری بہت زیادہ ہی اٹیشمنٹ ہے اور یہ نہیں کہیں میری بھائیوں کی میری ماما کی ہمیں سب کی بہت زیادہ ہے تو چھوٹے کے ساتھ چھوٹے کی اور میری ماما کی بہت زیادہ آپس میں وہ تو نانو 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 کرتا رہتا ہے ہر ٹائم کہیں بہر نہیں جاتا بہر ہی چلا جائے تو وہ پھر کہتا ہے بس نانو پاس جانا ہے سوتا بھی رات کو انہی کے پاس ہے تو اس کی تو بہت زیادہ اپنی نانی کے ساتھ کیونکہ وہ سیف آٹھ نو ماں گھا تھا جب سے میری ماما کے ہاتھ میں ماما نہیں سمجھے اس سے پال ہے کیونکہ سٹارٹنگ میں میں جیسے بتایا تھا جو آپس کرنے چلی جاتی تھی اور جو پہ زاہر ہے میرا تو سارا دن ادھر ہی گزر جاتا تھا صبح ہم نو بچے کے گئے ہوئے ہیں شام کو پانچھے بچے واپس آرہے ہیں بڑی تھکاوٹ ہوگی ہوتی تھی بچے بہت زیادہ سارا دن صبح کے اٹھے ٹک ٹوٹ کے وہ بھی سو جاتے تھے تو بہت شیروں میں میری تو بچوں سے کمی انٹریکشن رہتی تھی تو اب میری پروپر ڈیوٹی ہے ماشاءاللہ ان کے ساتھ پروپر میں ان کو دیکھتی ہوں جو آپ شوڑ دی ہوئے ہیں صرف انہی کی وجہ سے کیونکہ یہ بہت زیادہ نگلیکٹ ہو رہے تھے اور میری اس ظاہر ہے ان کو وہ ٹائم نہیں ملا گھر میں صرف ماما کے علاوہ اور کوئی ہوتا نہیں تھا جس کی وجہ سے جو میرا بڑا بیٹا ہے میں کچھ کہتی ہوں وہ شاید کسی ٹراما میں بھی ہے میری اور میرے جو ایکس ہزمنٹ تھے ان کی بہت زیادہ لڑائیاں جب ہوتی تھیں تو جو بچہ بہت چھوٹے ہوتے ایسی گھر میں دیکھے تو وہ بہت زیادہ فیل کر جاتا ہے کچھ وہ ادھر پھر باہر بھی چلا گیا اور وہاں بھی تھوڑا سا محول چینج ہوا تو پھر جب وہ پاکستان واپس آیا تو اس میں یہ آگیا کہ وہ بولتا نہیں تھا سٹارٹنگ میں تو بلکل ہی نہیں بولتا تھا وہ دو سال کا ہو گیا تین سال کا ہو گیا تو میں اس کو سپیچ تیرپیسٹ کے پاس لے گیا اور انہوں نے بولا کہ اس کو آپ سکول میں ڈالو یہ اتنا سوشل نہیں ہے یہ سکول جانے لگے گا تو ٹھیک ہو جائے گا بولنے بھی لگے گا پھر کووڈ آ گیا کووڈ کی وجہ سے سکول بند ہو گئے پھر ایک سال تو اسی میں گزر گیا پھر میں نے اس کو سکول ڈالا لیکن ابھی بھی وہ بات ہی نہیں کرتا یہ حسن یہ کہ بلکل بھی بولتا نہیں ہے بولتا ہے لیکن بہت کم بولتا ہے اپنی بات کو ایکسپریس نہیں کر پاتا اپنی بات بتا نہیں پاتا تو بس اس کو لے کی میں کافی پریشان ہوں اور اس کی وجہ سے چھوٹا بھی ویسے ہی ہے چھوٹا بھی نہیں بولتا حالانکہ ماشاءاللہ پانچ چھ سال کے بعد اب یہ بس بولتا نہیں ہے تو اس کے لئے میں کافی پریشان ہوں تو اس کے لئے پھر میں اب ایک اور ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو بس آپ لوگ اس کے لئے دعا کیجئے گا میرے لئے تو میرا وہ کہتے ہیں نا کل سرمایہ ہی میری اولاد ہے سارا میرا سرکل انہیں کے اردگرد گھومتا رہتا ہے انہیں کو دیکھ کے میں خوش ہو جاتی ہوں تو کبھی ڈانٹ دو تو پھر خود رو بھی دیتی ہوں کہ نہیں آپ کو میں نہیں کیوں ڈانٹا ہے آپ کا کیا قصور ہے سارا قصور کسی کا بھی نہیں ہوتا بس ہمارے مقدر میں پھر ہماری قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے کیا کر سکتے ہیں پھر ہمیں اس میں سے گزرنا ہوتا ہے اور پھر اس کو سہ بھی جانا ہوتا ہے زندگی بھی گزار نہیں ہوتا ہے میرا سارا دن بچوں میں ہی گزار جاتا ہے کوئی اور ٹائم نہیں ملتا مجھے میرے گھٹنے میں اتنی درد ہوتا ہے میرے سر میں کبھی کبھی اتنی درد ہوتا ہے پتہ نہیں ہمیں لے کیا کیا پرابلنز ہوتا ہے لیکن اپنے لئے ٹائم ہو خود کو لے تو بندہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہی نہیں ہے میں کہتا ہوں مجھے تو پتہ نہیں کبھی بخار ہوگا تو پتہ نہیں خود ہوتا ہے نہ کبھی خانس ہوتا ہے نہ کبھی کبھی میڈیسن گھائیا بس ایک ہوتا ہے سر میں درد ہوگی ہے تو چلو پیندول کھالو بس ہمارے پاس تو ایک وہی ہی حال ہوتا ہے چلو پیندول کھالو اپنے لئے بلکل ٹائم نہیں ملتا صحیح بتائیں تو بچوں کے بعد پیرنٹس کے لئے تو شاید خود کے لئے ٹائم ہی نہیں بچتا میں کہتا ہوں اللہ لیکن سب کو اولاد کی نعمت سے ضرور نوازیں یہ بہت بڑی نعمت ہے ہماری گھر کی رونکیں ہیں اللہ جن کے اولادیں ہیں ان سب کو سلامت رکھیں ان کے ماں باپ کا سایہ ان پر سلامت رکھیں اور ماں باپ ان کے ہمیشہ جڑے رہیں کیونکہ جن کے علاق گو جاتے ہیں بہت مشکل ہے بہت زیادہ مشکل ہے سب کو سلامت رکھیں ان کے ساتھ بھی چاہیے سب کے لئے یہ دعا ہے ان کے بچوں کے لئے اللہ سب کو آباد رکھیں اور خوش رکھیں میں ابھی ان کو سولانے لگی تھی کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا انہوں نے صبح انشاءاللہ سکول جانا ہے میں انہیں بھولا رہی تھی ابھی تو ماما کے پاس دونوں وہیں پر کھیل رہے تھے انہیں بھی تنگ کر رہے تھے تو ابھی میں ان کو جا کے لئے سو جائے اور خود میں جا کے بعد میں چائے پیوں گے حالانکہ میں نے بھی کھانا بھی نہیں کھا دو پہر کا نہیں کھا ہوا تو اب تو بھوک بھی لگ گیا میں پہلے کھانا کھاؤں گے پھر چائے پیوں گے پھر جا کے مجھے خود کا نیند آئے گی سب سے پہلے میں ان کو سولاؤں گے تب تک میں چائے پناتی ہوں سولانے سے پہلے چائے پیوں گے کیونکہ سر میں اتنا درد ہو رہا ہوتا کیونکہ وہ تو جلدی سوتے نہیں ہیں ان کو پکڑ کے روم میں لٹاؤ اور سار لٹو پھر کہیں جا کے ان کو سونا ہوتا ہے سمٹائم تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کو سولاتے سولاتے خود ہم اتنا تھکے ہوتے ہیں تو ہم فوراں سے سو جاتے ہیں تو ابھی میں پہلے چائے شاہد پیوں گے پھر آ کے ان کو لٹاؤں گے یہ یہاں پہ شرارتے کر رہے ہیں یہ میری ساری چیزیں نکالی ہوئی ہیں آج میرے پاس میری ایک پرانی کلائنٹ آئی ہوئی تھی جو مجھ سے پہلے بھی کام درواتی تھی ہمارے نیبر میں تھی جس پہلے گھر میں ہم رہتے ہیں تو ابھی یہ ٹاول اور چیزیں ویسی پڑی ہوئی ہیں آج میں نے یہیں بٹھا کے ان کا فیشل کی ہے تو وہ صبح گئی تھی مجھ سے کروا کے ان کو کہیں شادی بچانا تھا تو وہ کہہی تھی کہ نہیں آپ میرا کرتا ہوں بس اچھا ریزلٹ ملے تو پھر لوگ آتے ہی آتے ہیں یہ کیا بنا رہے تھے یہ وہاں رکھ دو نہ یہ گر جائیں گی ساری یہ ماں ہے اس میں میں نے چائے بنا کے ترموس میں ڈال دی ہوئی تھی تو ابھی ماما کے لئے میں نے بھی ہاف کپ پینا اور میں نے بھی ہاف پینا تھا میں نے وہ ڈال کے تو اندر لے کے جاتی ہوں ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے پینا آپ سب جی اپنا بہت کیا رکھے گا میرے دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا میرے چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور میرا جو فیس بک پیج ہے اسے لائک کیجئے گا اور جو مجھے فیس بک پر دیکھ رہے ہیں اور میرے پیج کو ضرور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ